مجھے بھی نظر آرہا ہے پھول ہے لیکن اسے کیسے پتہ چلا تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اسلام علیکم ناظرین حسر ڈرامیک کے نیکس آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے فبیہ ارحم سے کہتی ہے یہ لگتا ہے اب آپ کو دیر ہرگز بھی نہیں کرنی چاہیے اس کچھے دھاگے پہ بندہ ہوا یہ رشتہ آپ کو توڑ دینا چاہیے اور اپنی زندگی سے سنایا کو ازاد کر دینا چاہیے آپ کے ساتھ ساتھ میں آپ کے بچوں کی بھی ذمہ داری اٹھا سکتی ہوں اور آپ کو میں کبھی کسی شدقائد کا موقع بھی نہیں دوں گی ہم پریشان ہو جاتا ہے فبیہ کی یہ بات سن کر اور سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور فبیہ سے کہتا ہے اگر میں نے تمہیں چھوٹ دے رکھی ہے تو اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں تمہارے دل میں جو بات بھی آئے تم وہ بات بول دو مجھ سے اور میری ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھنا میں کبھی بھی سنایا کو نہیں چھوڑوں گا اور میں نے تم سے شادی صرف اور صرف اس لیے کی تھی کہ تم میری ماں کی دیکھ بال کر سکو مجھے تم سے کوئی محبت نہیں ہے نہ میں نے تم سے کبھی کوئی محبت کا دعویٰ کیا سنایا نے مجھے تمہارے بارے میں بہت کچھ کہا ہے میں نے لیکن کبھی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کیا سواب میں فبیہ کہتی ہے تو یہ سمجھتے رہی کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں آپ کا اس طرح کا رویہ میرے ساتھ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا اور میں تو بہت زیادہ افسردہ بھی ہو چکی ہوں کہ آپ نے میری وفا کا اس طرح بدلہ دیا مجھے اور اگر آپ کو سنایا اتنی مقدس ہے تو آپ ایک کام کریں اسی کے ساتھ رہیں اور مجھے چھوڑ دیں روز روز کے ڈراموں سے میں بھی تنگ آ چکی ہوں میں نے بہت بڑی گلتی کر دی آپ سے شادی کر گئے اور مجھے نام وہ حاصل ہوا جو میں چاہتی تھی کیا اچھا لگا کیا بڑا لگا کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگا کریں